قربانی کے چار ضروری مسائل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا سب سے پہلا مسئلہ پہلی قربانی کس کے نام سے کریں گے دوسرا مسئلہ پہلی قربانی کیا پہلے ہی دن کرنا پڑے گا دوسرے دن نہیں کر سکتے تیسرا مسئلہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کر سکتے ہیں یا نہیں چوتھا مسئلہ جس کا عقیقہ ہوا نہیں ہے کیا اس کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں جواب سمجھتے جائیے پہلا مسئلہ تھا پہلی قربانی کس کے نام سے جواب یہ ہے کہ اگر آپ پر قربانی واجب ہے یعنی آپ مالدار ہیں آپ صاحب نصاب ہیں اتنے مالدار ہیں کہ جس سے آپ پر قربانی ضروری ہو جائے تو ایسی صورت میں قربانی کے جانور میں آپ کا نام ہونا ضروری ہے آپ اپنے نام سے قربانی دیں گے کیونکہ آپ پر قربانی ضروری تھی اس میں پہلی قربانی لوگ پہلی قربانی کو لے کر کیوں پریشان ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں پہلی قربانی دوسری قربانی ہے کیا شریعت میں قربانی تو قربانی ہے پہلی قربانی کیا پہلی قربانی پہلی قربانی کوئی خاص قربانی ہے پہلی قربانی کوئی شریعت کی نظر میں الگ سے قربانی ہے قربانی تو قربانی ہوتی ہے پہلی قربانی پہلی قربانی دوسری قربانی کیا ہے جب پہلی قربانی ہو جو مسئلہ دوسری قربانی کا وہی مسئلہ پہلی قربانی عجیب و غریب باتیں ہیں بہرحال مسئلہ یاد رکھئے گا پہلی قربانی ہو یا پچاس قربانی ہو لیکن اگر آپ پہ قربانی ضروری ہے تو آپ اپنے نام سے قربانی کریں گے اس کے بعد اگر آپ کسی اور کے نام سے کرنا چاہیں تو پھر سے اور حصہ لیجئے پھر سے اور دو چار جانور علاقے کریے کون آپ کو منع کر رہا ہے دوسرا مسئلہ پہلی قربانی کیا پہلے ہی دن کرنا پڑے گا دوسرے دن نہیں کر سکتے جواب یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کے تین دن ہے تین پہ دس گارہ بارہ تین تین دن تین دس دن لجا گیارہ دن لجا بانہ دن لجا لہذا تین دنوں میں آپ جس دن چاہیں گے قربانی کر سکتے ہیں چاہے پہلی قربانی ہو یا آخری قربانی ہو جو بھی ہو لیکن جب چاہیں گے قربانی کے تین دن ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پہلی دن قربانی کریں گے تو قربانی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی پہلی قربانی ایسی بات نہیں ہے یہ بھی دھیان میں رکھئے ہاں اتنا یاد رکھئے پہلے دن قربانی کرنا ہر قربانی دینے والے کے لیے زیادہ سواب ملنے کا باعث ہے دوسرے دن قربانی کے سواب ذرا کم جائے گا تیسرے دن قربانی کے سواب اور ذرا کم جائے گا ورنہ ہر دن قربانی ہو جائے گی دن میں بھی رات میں بھی تیسرا مسئلہ کیا قربانی کے جانور میں عقیقہ کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اگر بڑا جانور ہے جس میں دو حصے جو ہے لڑکے کے نام سے لے سکتے ہیں ایک حصہ لڑکی کے نام سے لے سکتے ہیں جیسے بڑے جانور میں سات حصے ہوتے ہیں پانچ آدمی جو ہے قربانی کے نام سے ہیں ایک لڑکے کے نام سے دے دیتے ہیں اقیقہ دو حصہ ہو گئے سات حصہ تو اس طرح کر کے آپ بہرحال ارز کرنے کا مقصد یہ تھا قربانی کے جانور میں اقیقے کا حصہ لے سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی حرج نہیں ہے چوتھا مسئلہ یہ تھا کہ جس کا اقیقہ ہوا نہیں کیا اس کے نام سے قربانی درست ہے جواب یہ ہے کہ بلکل درست ہے کیا بات ہے کہ آدمی قربانی کو اقیقے سے گزار رہے ہیں اقیقی کے اندر لگے داخل کر رہے ہیں بھائی قربانی الگ مسئلہ اقیقہ الگ مسئلہ اس سے اس کے کیا تعلق ہے قربانی قربانی کی جگہ اقیقہ اقیقے کی جگہ لہٰذا بغیر اقیقے کے بھی قربانی کرنا بلا کراہت درست اور جائز ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین